موسیقی موسیقی ہیلو گائز ایم سیم خان فوٹو شاپ کو ایک نیٹ ٹوٹوریل کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آج ہم سیکھیں گے فوٹو شاپ میں کس طریقے سے ہم لو ریز ایمیج کو ہائر ایمیج میں کس طریقے سے کنورچ کر سکتے ہیں اکسا ڈیزائنرز کو یہ مسئلہ در پیش رہتا ہے کہ ہمیں کبھی اس طرح کے کوئی ایسی ایمیج یوز کرنی پڑ جاتی ہے جو لو ریز ہوتی ہے لیکن ہمیں پھر بھی وہی یوز کرنی ہے تو ہم اس کو کس طریقے سے بیٹر بنا سکتے ہیں کس طریقے سے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں تو آج ہم یہ سیکھیں گے فوٹو شاپ میں ایک ہیڈن آپشن ہے ایسا ہے جو ہر کسی کو پتا نہیں ہوتا ہے آج میں آپ کو اسی آپشن کے بارے میں بتاؤں گا سٹارٹ کرنے سے پہلے مگر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس فوٹو شاپ کا سی سی سے پہلے کا کوئی ورژن ہے سی ایس فائیب یا سی ایس سکس ہے تو اس میں یہ آپشن نہیں ہوگا یہ ٹیکنالوجی سی سی میں آئی ہے تو سی سی کے اگر آپ کے پاس پرانا ورژن ہے تو کانڈلی پہلے اسے اپڈیٹ کر لیں اس کے بعد ہی آپشن ایکٹیب ہو سکتا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا ایمیج سائز چیک کر لیتے ہیں میرے پاس ایک ایمیج موجود ہے اس ایمیج کا سائز 500 پکسل ہے اس کے ویڈ جو ہے 500 پکسل ہے اگر ہم اس کو انچز میں کنورٹ کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس کیا سائز آتا ہے 1.667 انچ آرہا ہے اس کا ویڈ جو بہت ہی زیادہ سمال ہے بہت ہی زیادہ چھوٹی ہے اگر ہمیں یہی ایمیج بیسیکلی کہیں پر اگر یوز کرنی پڑ جائے تو یہ بہت زیادہ چھوٹی ہے تو ہائی ریز آرٹ ورک نکالنے میں یا آرٹ ورک بنانے میں یا اس کو ہیوی ایمیج آؤٹ ڈور کے حساب سے بنانے میں ہمیں اس پر بہت زیادہ محنت کرنے پڑی گی لیکن میں اگر آپ کو ایسا اپشن بتاؤں گا آج میں آپ کو کہ جس سے آپ کی محنت بھی کم لگے گی اور کام بھی اچھا ہو جائے گا تو پکسل میں آتے ہم دوبارہ سے 500 پکسل اس کے ویڈ ہے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کونسے اپشن ہیں یہ ایلیگنس ہے آٹومیٹ ہے اگر ہم اس کو 4000 کرتے ہیں تو دیکھیں اس کا کیا ریزلٹ آتا ہے 4000 ہونے کے بعد دیکھیں اس کا ریزلٹ کس طریقے سے آ رہا ہے کیا آیا ہے یہ لیکن جب اپشن جو اپشن میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تو اس کے بعد جب ہم اس کا ریزلٹ دیکھیں گے تو اس سے لاکھ درجہ بہتر ہوگا چینل اس کو کینسل کرتے ہیں اور وہ اپنے اس اپشن کی طرف جاتے ہیں یہاں سے ہم اس کے پریفرنسز میں جائیں گے یہاں سے ایڈٹ میں جائے کے پریفرنس اور یہاں پر ٹیکنالوجی پریو اس کا شارٹ کٹ بھی ہے ہمارے پاس کمانڈ کے یا کنٹرول کے ہم کریں گے تو یہاں سے ہم ٹیکنالوجی پریو کے اندر ہم آ سکتے ہیں اس یہاں پر آنے کے بعد ہمیں بھی میک شور کہ ہمارے پاس یہ انیبل پریزرب ڈیٹیل 2.0 اپ اسکیل اس پر ہمارے پاس چیک لگا واہو چیک لگے گا اس کے بعد ہی اپشن ایکٹیف ہوگا ہمارے پاس یہاں پر ہم نے چیک لگا دیا اور اوکے کر دیا اس کے بعد جب ہم اس کو دوبارہ سے ایمیس سائز میں جائیں گے ایمیس سائز میں گئے اور یہاں پر ہم دوبارہ سے اس کو جب آٹومیٹ پر آتے ہیں اس کو ہم دوبارہ سے 4000 کرتے ہیں اس کے ویڈ جب 4000 کریں گے تو دیکھیں اس کو زوم آؤٹ کرتا ہوں میں تھوڑا سا اس کے پریویو کو تاکہ ہم اس کو ریفرینشیٹ کر سکیں آٹومیٹک سے ہم جب کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ریزرڈ آتا ہے لیکن جب ہم اس کے اندر پہلے ہی اپشن موجود نہیں تھا پریزرڈ ڈیٹیل 2.0 لیکن اب یہ جب ہم نے پریفرینس میں جا کے اس کا چیک لگا دیا ہے تو چیک لگانے کے بعد ہمارے پاس یہ اپشن ایکٹیف ہو گیا اب ہم جب اس پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیں اس کے اندر ہمارے پاس موجود ہے ریڈیوز نوائز کے نام سے یہاں پر ایک اپشن موجود ہے اگر ہم بالکل زیرو پہ کر دیں گے تو دیکھیں اس کے ٹیکچر نظر آ رہا ہے ہمارے پاس لیکن جب ہم اس کو بالکل ہائی کر دیتا ہوں ہنڈڈ پرسنٹ کر دیتا ہوں دیکھیں سموت ہو گئی تو ہمیں پوٹریچر وغیر لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو یہ دیکھیں اس کے اندر اس سموتنیز بھی ہم اس کو اپنی ایمیج کے حساب سے دیکھیں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ پہلے والے جو ہم نے اپشن جو کیا تھا یہ اپشن ایکٹیف کرنے سے پہلے اس سے لاکھ درجے بہتر اس کا اس ٹائم ریزرڈ ہے یہ دیکھیں ہینڈ دیکھیں پریویو میں ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو 4000 بہت بڑی ایمیج سائز ہوتا ہے ہم اس کو جب 1 انچ تقریباً 1 سے 1.5 انچ کا پہلے یہ سائز بن رہا تھا انچز میں اب دیکھیں تھارٹیننگ تقریباً جو نا سوہ تیرہ کی قریب اس کا سائز بن رہا ہے انچز میں ہم اس کو اور بھی زیادہ ہائی کر سکتے ہیں اپنی ایساپ سے نیٹ کے ساپ سے اور یہ اپشن ایکٹیف کریں گے اور اس کے ساپ سے ہم کر سکتے ہیں ای تنگ میرے خیال میں یہاں پر 20 ہم کر دیتے ہیں 20 کے ساپ سے یہ ایمیج کے ساپ سے 20 ٹھیک ہے کہ ہلکا پل کا سکن ٹیکچر بھی آ جائے گا ہمارے پاس اور جو جو ایجز خراب ہو رہے تھے یہ جو نوز کے پاس دیکھیں یہ ایجز جو خراب ہو رہے ہیں یہاں پر تو یہ بھی ہمارے اسموت ہو جائیں گے اوکے ہم نے کیا کنٹینیو یہ دیکھیں اس ایمیج سائز یہ ایمیج سائز 4300 ریز یہ ہمارے پاس یہ لو ریز ایمیج تھی اور اب ہمارے پاس ہائی ریز ایم آ جا گئی ہے اور ہم اس کو کہیں بھی ہم یوز کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ابھی تک اگر اپنے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا سمجھ میں نہیں آیا اور اگر اچھی لگی میری ویڈیو تو کانڈلی لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ اچھی لگی ہے تو نائس کسی ایکس ویڈیو جو بھی آپ کو کہنا ہے اور شیئر کریں میری ویڈیو کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گا میری ویڈیو دیکھنے کے لئے thank you so much